السلام علیکم امید سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے جی دوستو جیسے کہ کل رات سے ایکسپٹیڈ ریجیکٹڈ لسٹ آیا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان سب کے سب پریشان ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پریشان نہ ہو جتنے انہوں نے اپلائی کیا تھا کیونکہ آپ لوگ کے جو کال اور میسیجز اور یوٹیوب کے کمنٹ میں آپ لوگ بول رہے ہو بہت سارے لوگ پریشان ہیں یار میں تو کہتا ہوں یہ جو ایس بی کے ٹیسٹنگ سرویس پوری طرح ناکام فلاپ ہو گیا ہے جنہوں نے بھی یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ اس کو ٹیسٹ دینے کا بھائی جو ایس بی کے اپنا جو ٹیسٹ ابھی ان کے لیکچرار کے ٹیسٹ آئے تھے کچھ ان کے اپنے ادارے کے یونیورسٹی کے ٹیسٹ آئے تھے انہوں نے اپنا ٹیسٹ خود نہیں لیا تھا انہوں نے اپنا ٹیسٹ سی ٹی ایس پی کو دیا تھا وہ اپنا ٹیسٹ خود نہیں لے سکتے اور آپ پورے بلوچستان کا اس کو ٹیسٹ دے رہے ہو یار میں تو حیران ہوں ہمارے ایجوکیشن منسٹر پہ کہ انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیشن کیسے لیا پورے جو لوگ تیاری کر رہے تھے سب کا انہوں نے تیاری کا بینڈ بجا دیا سب کا تیاری کا بڑا غرق کر دیا سب لوگ ابھی اسی چیز میں پریشان ہیں کہ اب ہم کرے تو کیا کہہ رہے ہیں اور اوپر سے دیکھو ابھی ڈیٹ کتنا دیا ہے بھئی اپنے نے چوبیس تک اپنے ایکسیپٹڈ فارم اپنے نے یہ کرنے ہیں آرے بھائی چوبائیس اید ہے کیا بندہ اید بھی نہیں منع اید بھی سیلیبریٹ نہ کرے بس بیٹھے اسی پریشانیوں میں لگا رہے یار قسم سے دل میں اس بی کی کے لیے اتنی ساری گالیاں آ رہے ہیں ورنہ اگر روزہ نہیں ہوتا ان کو اتنا برا میں سنا سیتا اتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں آپ لوگ بھئی سمپل سا ایک طریقہ بناو چلو خیر آپ لوگ کو آن لائن کا طریقہ نہیں آتا چھوڑ دو بھئی ضروری نہیں ہے کہ آن لائن ہو آسان سا جو باقی جو ہوتے ہیں کہ بھئی فارم ہوتا ہے فل کرو اس کو ٹی سی اس کر دو بس اللہ اللہ خیر سے اللہ کیا ضرورت ہے اتنا سارا لمبا پروسس بنانے کا آپ دیکھیں بھئی اینٹی ایس ڈاکٹر عبدال مالک جب سی ایم تھا اینٹی ایس انہوں نے دے دیا جام کمال صاحب تھے انہوں نے سی ٹی ایس پی لایا بھئی یہ دونوں بہترین سرویسز تھے سیریسلی ان میں اس طرح کا جو ہے نا پریشانی کا والا کوئی چیز ہی نہیں تھا جس بھائی نے اگر اینٹی ایس دیا ہے تو ان کو بہتر سے معلوم ہوگا جس نے سی ٹی ایس پی دیا ہے ان کو بہتر سے معلوم گا اور میں نے ان دونوں میں دیا ہوئے میں نے خود پرسنل میرا ایکسپیئرینس ہے انٹی ایس اور سی ٹی ایس بھی دونوں کا لیکن یہ ایس بی کے سارے ریکارڈ ختم کر دی اب ایک مثال کے طور پر یہ ٹیسٹنگ ادارہ بھائی پہلے اس سے پہلے بہت سے لوگ اس کو جانتے تک نہیں تھے کہ یہ کوئی ٹیسٹ لینے والا ادارہ ہے ٹھیک ہے ایک بندے کو ایک انجینئر ہے آپ اس کو دے رہے ہو آپ ہسپیٹل لاؤ اس کو بولو آپ ڈاکٹر بن جاؤ بھائی وہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پڑھانا اس کا کام ہے ٹیسٹ لینا کام نہیں ہے اور وہ بھی پورے بولوچستان کا ٹیسٹ لینا یار سیریسلی یہ سارا سارا نے ابھی اللہ خیر کرے اور ابھی آپ دیکھو اس کے جو نا آنانسمنٹ دیکھو سلیبس دیا رات کے بارہ بجے ایک بجے ایکسپٹر ریجیکٹل لس دیا وہ بھی رات کے ایک دو بجے بھائی آپ کیا چیز ہوئے اس رات کو آپ کیا سرپرائز دے رہے ہو بندوں کو آپ دن کے ٹیم دیا کرو آپ کے جو بھی آنانسمنٹ ہیں دن کو دیا کرو کیا ضروری ہے رات کے ایک دو بجے دینے کی یار ٹوٹلی یہ فلاپ ہو گئے سیریسلی اس سے نا اب جو ہیں یہ ابتدا ہے وہ بولتے ہیں نا ابتداعش کہہ روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا یہ تو ابھی صرف اس نے فارم لینا اس نے ٹیسٹ بھی لینا اس نے ریزلٹ بھی بنانا ہے اس نے لسٹیں ایشو کرنا ہے اس نے بہت سارے کام کرنا ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے یہ کچھ بھی نہیں ہے فارم لینا اور اس کو ترتیب دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یار بس کیا بتائیں ہم ہمارے جو حکمران ہیں بس پتہ نہیں ہمیں کس کون سی بدعا لگی ہے کہ جو اس طرح کی حکمران ہمارے اس صوبے پہ آگئے ہیں کرپشن کی انتھا کر دے بھائی یہ ابھی جو اس بی کے سی ٹی ایس پی کو ٹیسٹ نہ دینے میں آپ کا کیا پرابلم ہے سی ٹی ایس پی اتنا اچھا ادارہ بھائی ایک اسلامباد میں ہے مطلب اس پہ میرٹ کا ہنڈرڈ پرشنٹ ہم لوگوں کو بلیو ہو سکتا ہے اب اس پی کے بھی کس کو یقین ہے میں تو کہتا ہوں جو ریزلٹ آیا اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا جو ریزلٹ آئے گا نا بس کیا بتائیں یار چلیں خیر آپ لوگ کی کچھ سوالات ہیں وہ میں ہیں آپ لوگ کو آپ اگر سی ٹی ایس کا آپ کے پاس سہولت نہیں ہے آپ کے پاس ٹی سی ایس کے پیسے نہیں ہیں تو آپ ان کو وٹس اپ بھی کر سکتے تھے وٹس اپ کر کے آپ کے ڈاکمنٹ جمع ہو جاتے تھے بھائی ہم نے میں نے خود بہت کے وٹس اپ بھی کیے ہیں بھائی کیونکہ بہت سے دور دراز لوگوں سے تھے جہاں پر ٹی سی ایس کا سہولت نہیں تھا یا دن بہت کم رہ گئے تھے بھائی لاسٹ ڈیٹ تھا تو لاسٹ ڈیٹ والے دن پہ بھی ہم نے وٹس اپ کر کے ڈاکمنٹ اوکے کروائے تھے اور یہ اس کا بھائی نہ کوئی ہیلپ لائن پہ کوئی صحیح سے کوئی رسپونس آتا ہے نہ کچھ اس کا عطا پتا ہے نہ کچھ ہے بندہ پریشان ہے عوام سارا پریشان ہے پورے بلچسان کو پریشان کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے کہ یار کیا کرنا ہے پورے رمضان کا جو مزا ہے وہ خراب کر دیا ان لوگوں نے بس یار ان سے اللہ ہی پوچھے اچھا بھائی چھوڑیں یہ بات بس کیا بولے ان کے بارے میں اچھا کچھ بھائی ہیں ایک ویڈیو میں نے پہلے بنایا تھا اسی ٹیسٹ کے بارے میں لسٹ کے بارے میں کہ آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو کچھ اور بھی سوالات ہیں جو ابھی تک آپ لوگ کے ذہنوں میں کھلیر نہیں ہوئے ہیں تو پھر سے میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد وہی ہے کہ آپ لوگ کے وہ جو سوالات رہتے ہیں وہ کھلیر کروا دوں میں اچھا ابھی دیکھیں انہوں نے انانسمنٹ تو کر دیا لیکن ابھی تک پوری طرح سے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہے اب جو بندہ اپنا نیسی لگا رہا ہے اس پہ لکھا رہا ہے انویلیڈ سی اینیسی انٹرڈ ٹھیک ہے تو اگر کسی کا انویلیڈ آ رہا ہے تو بلکل آپ نے بھائی پریشان نہیں ہونا ہے آپ کا لسٹ شو ہو جائے گا بس آپ تھوڑا سا صبر کریں ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ایس بی کے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ بلکل پریشان نہیں ہونا ہے اس میں پریشان ہونے والے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا لسٹ شو ہو جائے گا آپ نے ڈاکومنٹس آن لائن اپلائی کیا ہے اور آپ نے ڈاکومنٹس بھیجے ہیں تو ان کے اچھے بھی آپ کا نام ہے وہ لسٹ میں شو کر آ دیں گے اب تو اس میں آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے اچھا ایک اور پروبلم ہمارے بہت سے دوست ہیں ان کو فیس ہو رہا ہے کہ جب NIC لگاتے ہیں تو لکھاتا ہے no record found for the given CNIC ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا جو ہے جو آپ NIC لگا رہے اس کا کوئی record نہیں ہے لیکن اس بیچارے نے اپنے ڈاکومنٹس بھی جمع کر دیا سب کچھ کر دیا ہے لیکن پھر بھی record میں نہیں آ رہا ہے تو بھائی جس کا مسئلہ یہ آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے آپ کا record شو ہو جائے گا بس تھوڑا سا یہ ہمارا سروس سلو ہے تو آپ لوگوں سے request ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور پریشان تو بلکل بھی نہ ہو جی دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ accepted provisionally آ رہا ہے ٹھیک ہے جن کا accepted provisionally مطلب کے عارضی طور پر آپ کے جو فارمز ہیں وہ accept ہو گئے ہیں مطلب کہ اگر آپ آپ کا کام چل جائے گا لیکن بعد میں آپ نے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی بڑی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا بہتر یہ ہے کہ آپ کیوری فارم وغیر اپنا وہ کرو لو سبمنٹ کر لو تو اس کو اسی time بھی ٹھیک کر لیں لیکن اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا ہے تو مطلب کے عارضی طور پر آپ کے فارم ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب آپ ٹیسٹ ہوگے ٹیسٹ کے بعد آپ سیلیکٹ ہو جاتے اور پھر اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے صحیح ہے تو میرے خال میں سے یہ accepted پرویشنیلی والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا ون بائی ون کچھ چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ جتنے دوست ہیں ان سب کا یہ پریشانی وہ ختم ہو جائے جی کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ جو اسٹیٹس ہے اسٹیٹس میں یہ شو ہو رہا ہے اپروفڈ ٹھیک ہے اسٹیٹس میں شو ہو رہا ہے اپروفڈ مطلب accepted نہیں آ رہے تو بھائی میرے accepted اور اپروفڈ میں سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں اگر آپ کا اپروفڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے فارمز بلکل اوکے ہیں آپ نے پریشان ہونے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ accepted اور اپروفڈ والے معاملات میں پرابلم میں وہ solve ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے جس کا accept ہے وہ اس کا بھی فارم ٹھیک ہے جس کا status میں آ رہا ہے اپروفڈ آ رہا ہے اس کا بھی اوکی ہے documents اچھا یہاں پر ایک بھائی ہے اس نے مجھے یہ بھیجا تھا کہ سر میں یہ graduation marks مجھے mark sheet degree مانگ رہا ہے یہ میں upload کر رہا ہوں ٹھیک ہے upload کرنے کے بعد جب میں اس کو submit کرتا ہوں تو submit کے بعد آتا ہے please upload our requirements تو بھائی یہ system میں تھوڑا سا خرابی ہے اس system کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا time لگے گا تو آپ کوشش کرتے جائیں اگر کسی کو اس طرح کی problems آ رہے ہیں تو آپ لوگ مطلب کی بار بار کوشش نہ کریں کچھ time بعد پھر try کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو مطلب آپ آپ کی طرف سے جو آپ جو طریقہ کار کر رہے وہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے طرف سے اس میں ہمارے بلکل بھی قصور ہیں ہم لوگ جتنے بھی سارے آپ پریشان ہیں یہ سب ctsp کے خاتے میں بھئی بس اللہ ان سے پوچھے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سیریسلی انہوں نے پوریج تیاری کرنے والوں کا تیاری کا بڑا غرق کر دیا انہوں نے بس کیا بولیں یا ربی ان کو والا روزہ ہے ورنہ کچھ مو سے کوئی غلط لفظ نکلے گا چلیں بس ویڈیو کو یہیں پر انڈ کرتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ کمنٹ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ کے جلس جلس ریپلائے دینے کی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں امید ہے کہ اس کے بعد جب نیکس ویڈیو بناؤں گا تو سارے پرابلمز انشاءاللہ سولف ہو چکے ہوں گے تو اس وقت تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ